ملک میں غیر یقینی معاشی صورتحال، مہگائی اور بڑتی بروزگاری، آلہ تعلیمی آفتہ پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک جانے پر مجبور دو سال میں آٹھ لاکھ چوراسی ہزار آلہ تعلیمی آفتہ ہنرمند نوجوان ملک چھوڑ گئے بیورو آف امیگریشن کی ریپورٹ میں انکشاف ہوا تبدیلی سرکار کی حکومت سے ہر طبقہ پریشان بیرون ملک مکین پاکستانیوں کی تعداد ایک کروڑ نو لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ گزرستہ دو سال کے دوران ملک میں روزگار کی عدم دستیابی اور بڑتی مہگائی سے تنگ آٹھ لاکھ چوراسی ہزار پاکستانی نوجوان بیرون ملک چلے گئے بیورو آف امیگریشن کے ریکارڈ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں تین لاکھ بیاسی ہزار جبکہ روزگار سال دو ہزار انیس میں اب تک پانچ لاکھ سے زائد نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجا گیا ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بیرون ملک جانے والے مصوروں کے ساتھ ایک بڑتی تعداد آلہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے دستا ویس کے مطابق انتیس ہزار تین سو بارہ آلہ تعلیم یافتہ پاکستانی بیرون ملک گئے جبکہ سترہ ہزار چھہ سو نو آلہ تعلیم یافتہ اور تین لاکھ انتر ہزار لیبر نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی دستا ویس میں انکشاف کیا گیا کہ موجودہ حکومت کے دور میں دس ہزار انجینئر سارہ تین ہزار ڈاکٹرز جبکہ سارہ یہ نو ہزار اکاؤنٹنٹ نے نوکریوں کے حصول کے لیے دوسرے ممالک عرف کیا اسی طرح پچیس ہزار الیکٹیشن، تین ہزار اصابزہ، دھائی ہزار پومیسز، پانچ سو نرسف اور ذراف کے صوبے میں مہارت رکھنے والے تیرہ ہزار پاکستانیوں نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی